ایک ماہ پہلے میں نے بات کی تھی اس میں میں نے بڑے واضح طور پر بتایا تھا کہ کہاں سے یہ ان کو فیٹ کیا جا رہا ہے ان کے ہینڈلر کون ہے تو وہ بھی دکھا دیں وہ سیٹی صاحب وہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہم نہیں چلا پائے آپ کو پتہ ہے مینجمنٹ کے کچھ ایشیوز ہوتے ہیں تو وہ اس کی بنا پر ہم نہیں چلا پائے البتہ وہ میری ریزر سے گجرا تھا وہ کلپ میں نے دیکھا تھا کیا مطلب آپ نے چلایا ہے نہیں وہ کلپ بس آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایشیوز ہوتے ہیں یہ کیا بات ہوئی اگر پھر میری چیزیں آپ لوگوں نے ایک سنسر کر دینی ہیں یہ نہیں مطلب کہ تم کر رہی ہو مگر مطلب ہے کہ اگر مینجمنٹ نے پھر فائدہ کیا ہوا اتنی باتیں کرنے کا اس شو کا فائدہ کیا ہوا اگر سنسرشپ اتنی ہو جانی ہے اور بائی دوئے کوئی ایسی میں نے بات نہیں کی تھی اور لوگوں کو بھی اس بات کا احساس ہے آج آپ نے یہ بات میری چلا دی جو واضح طور پر ایک ماہ پہلے کی تھی وہ نہیں چلائی تو وٹس کوئنگ آن یہ کیا مزاق بنایا ہے بھائی سیٹی صاحب آپ کو بتائیں اسی لئے لوگ مجھونا آجاتے ہیں تو مسئل ہو جاتے ہیں جو چڑیا کی خبر آپ ہمیں نہیں دیتے اور اس کے لئے لوگ چڑیا کی خبریں آپ لوگ کاٹ دیتے ہیں یہ کیا ہوگا آپ بھی تو ہاتھ والا رکھا کریں سیٹی صاحب بیٹ جائیں بیٹ جائیں آپ ہاتھ والا رکھا کریں تھوڑا سا ہاتھ والا رکھا کریں تاکہ جائے وہ ہمارے ہمیں مینجمنٹ کی طرف سے ایشیوز نہ آئے نہیں یا this is ridiculous آپ خود ہی کہتے ہیں کہ آپ کو practical approach رکھنی چاہیئے pragmatic رکھنی چاہیئے اگر آپ true journalist ہیں تو مینجمنٹ کے ساتھ ہو میرے ساتھ ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن یہ آپ کی سکھائی بھی بات ہے یار it's very frustrating آپ بھی کہتے ہیں practical approach کے ساتھ آپ بیٹ جائیں بیٹ جائیں پانی پی آئی پانی بھی ہو اب یہ نہ کاٹنا نہیں نہیں at least میری protest پر جانی چاہیئے میں میں پوری کوشش کروں اس کی ذمہ داری میں لیتی ہوں مزہ نہیں آیا چڑیا دی خبر نہیں دی میں تو دے دے کے تھک جانا اس کی ذمہ داری میں لیتی ہوں یہ بالکل نہیں کٹے گا مینجمنٹ سے جو ہے میں پوری بحث کروں گی میں ان کو سمجھاؤں گی کہ یہ جو یہ معاملات جائیں چڑیا کی خبر ہے تو اس کو تو جانا چاہیئے on air